اسلام علیکم میں یوٹیو فائملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے اللہ تعالیٰ آپ لوگی تمہاں فائملی کو خوش آباد رکھیں اور آج ایک پیاری سی نئی سی صبح کا آغاز مولتان سٹی سے شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جی تو میں نے رات کو ہوتل پر سٹیک کیا تھا اور میں نے ناشتہ جو ہے وہ کر لیا ہے تو اب چلتا ہوں اپنے گھر کی طرف کیونکہ کام بھی ترہ بہت زیادہ ہیں جو مجھے تین چار دن میں وائنڈ اپ کر کے جانے اور میں نے اپنے بیگ کو اچھے طریقے سے پیک کر لیا اور میرا فون چارجر فون چارجر بھی ڈیلیتا ہوں اور یہ پانی والی بوٹر بھی ساتھ لے جاتا ہوں تو میں نے ہوتل سے چیک اوٹ کر لیا ہے اور ابھی مولتان سے نکل رہا ہوں جی تو اب مولتان کو کرتے ہیں بی بی اور موٹر وے پر پہنچتے ہوئے تقریباً مجھے کوئی 10 سے 15 منٹ لگیں گے اور یہ ہے مولتان اور میں نے مولتان کو ویزٹ تو نہیں کیا بٹ یہ ہے کہ مولتان بہت ہی پیارا اور خوبصورت اور صاف سترا ہے ابھی میری گاڑی جو ہے انچہ ہی پھا رہے اور یہاں سے ویو دیکھیں تو مولتان گیٹ آگیا سامنے خدا حافظ مولتان یہ دیکھیں تو مولتان ٹور پلازا آگیا یہ تو میں سکھر کراچی موٹر وے پر پہنچ گیا ہوں اور یہاں سے مجھے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا اپنے ویلیج پہنچتے ہوئے یہ ہے سکھر کراچی موٹر وے جی تو ویلکم ہو گیا اور اچھ شریف میں پہنچنے والا ہوں تو اچھ شریف صرف ایک کلومیٹر رہ گیا ہے اور روڈ کے آس پاس دیکھیں ہم ان کے بعد اس طرح بھی اور اس طرح بھی تو ویلکم ہو گیا اچھ شریف احمد پر شرکیہ کو اور سامنے اچھ شریف ٹول پلازا تو اچھ شریف ٹول پلازا پر پہنچیا ہوں اور روڈ کے کنارے عباسی کینال اور یہاں کا ویو دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت ہے یہ دیکھیں ہر طرف آپ کو ہریالی ہی ہریالی نظر آئے گی اور اس نہر کے کنارے کافی پرانے پرانے درخت ہیں زیادہ تر شیشم کے درخت لگے ہوئے ہیں اچھ شریف کی میں بریانی کھا لے تھا جب ہم لاس ٹائم میں میری بائیب ستارہ اور بچے واپس جا رہے تھے اسلامباد تو یہاں کی بریانی کھائی تھی تو بہت اچھے لگے تھی آج وہ بریانی میں ٹرائی کروں گا اور نہر کے کنارے جتنی بھی شاپس ہوتی ہیں اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کتنا پیارا ویو ہوتا ہے اور یہاں کا ویو دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور رائٹ سائیڈ والے روڈ کے کنارے بریانی والا کھڑا تھا پتہ نہیں کہاں گیا دیکھنا پڑے گا اب آگے چل کے دیکھتا ہوں شاید آگے نہ کھڑا ہو یہ گنے کے رس والا تو کھڑا ہوئے اب بریانی والا پتہ نہیں کہا گیا جس سے ہم نے بریانی کھائی تھی نا وہ مجھے نہیں ملا گنے کے جوس والا بھی کھڑا تھا بٹ بریانی والا نہیں تھا تو چلو کسی اور بریانی والے کو دیکھتے ہیں کوئی کھڑا ہو تو اس سے کھا لیں گے چاول چولے کھا لیں گے یا بریانی کھا لیں گے یہاں پر اورنج دیکھیں کتنا بڑے بڑے اورنج ہیں ابھی بھی فروڑ کا سیزن چل رہا ہے تو شہر کے اندر سے ہی گزر رہا تھا تو مجھے اچھے اچھے اورنج نظر آگئے تو میں اورنج لے رہا ہوں مجھے بریانی والا تو کہیں بھی نظر نہیں آیا جہاں سے ہم نے بریانی کھائی تھی تو وہ تو مجھے نظر نہیں آیا کیونکہ ٹائنگ بھی تقریبا تھوڑا زیادہ ہو چکا تھا تو اس وجہ سے کیونکہ ان کا بریانی وغیرہ جب بھی ختم ہو جاتے تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو اس دن ہم تھوڑا جلدی یہاں سے گزرے تھے تو کھا لی تھی تو ابھی جو ہے مجھے وہ بریانی نہیں ملی تو ابھی میں کوئی اور چاول چھولے کوئی چیز ہوگی تو وہ ٹائی کھا لوں گا تو سامنے بریانی والا بھی ہے اور گاجر کے جوس والا بھی بریانی بھی کھا لیتا ہوں اور گاجر کا جوس بھی پیل لیتا ہوں یہاں پر گاجر کا فریش جوس بھی بناتے ہیں گرمہ گرم بریانی کی پلیٹ آگئی ہے اور لگ تو اس پیسی اور اچھی رہی ہے کیونکہ اچار بھی ہے چٹنی بھی ہے اور چکن اور گاجر بھی ڈالی ہوئی ہے بہت کچھ ڈالا ہوئے اس پلیٹ کے اندر بریانی تو کھا لی بریانی کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا تھا اس پیسی بنی ہوئی تھی اب گاجر کا جوس بروا رہا ہوں تو گاجر کا جوس بھی آنے والا ہے شاہلہ سی یہاں پر اورنج دیکھیں کترہ بڑھے ہیں اور یہاں پر ایٹی روپیز کا پر کے جئے چلیں جنیٹر سٹارڈ ہو گیا اور گاجر کا جوس جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا جوس جو ہے ریڈی ہو کے آگیا میں نے ٹیلر ماسٹر کو کپڑے بھی دے دیا راستے میں ٹیلر ماسٹر تھا اس کو میں نے کپڑے دے دیا تو اب دو دن کے بعد آ کے میں ان سے کپڑے جو ہیں وہ لے لوں گا دو دن تک یہ سی دیں گے یہ تو ہمارا گاؤں جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے گاؤں کی ہریالی اور اس ہریالی کے بعد ییلو فلاور شروع ہو جاتے ہیں بس ابھی ییلو فلاور کا سیزن بھی ختم ہونے والا ہے کچھ دن تک یہ ییلو فلاور ختم ہو جائیں گے اور یہ جو ہریالی آپ کو نظر آر یہ گندم کی یہ بھی بس چاند دنوں تک یہ بھی ختم ہو جائے گی پھر یہ آپ کو پورا علاقہ جو ہے براؤن براؤن نظر آئے گا تو میں اپنے ہرے بھرے گاؤں جو ہے پہنچ گیا ہوں یہ سامنے ہمارے گھر ہے اب یہ تھوڑا سے کچھا راستہ رہ گیا یہ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا دوبارہ سے ویلکم ہو گیا اپنے گھر کو یہ رہا میرا پیارا سا گھر ویلکم ہو گیا اور یہاں پر چھوٹے بچے دیکھیں میں گھر پہنچ گیا ہوں اور امہ نور بھی آ گیا تو امہ نور کو ویلکم کرتے ہیں اور شانی اور کاشف بھئی پتہ نہیں کہا چلے گا السلام علیکم امہ نور السلام کیا لے ٹھیک خیریت طبیہ ٹھیک ہے سب خیر خریت ہے دیکھیں بچے بھی آ گیا ویلکم سلام بچوں نے بھی ہمیں یاد رکھا ہوا ہے سب کو سلام ہو گیا کیسے ہو ٹھیک ہو شانی کاشف بھئی تاں گیا ادھر ہے تو ویلکم ہو گیا اپنے گھر کو اور ارے کاشف بھائی سرپرائز پہ سرپرائز سرپرائز پہ سرپرائز میں نے کہا موسم کیوں بدل گیا ہے دیکھ لو ہمارے آتے ہوئے موسم کیسے نہیں بدلے گا کسوں سے جب بھی آپ لوگ آتے ہونا ہم تھنڈا گونا ہے ہم یہ بحث ہوتی ہے ہمارے موسم تو واقعی بدل گیا ہے دیکھنا پھر اور خیریت ہے گھر میں سب ٹھیک ہیں الحمدللہ اور بچہ پارٹی دوبارہ سے آ گئی دیکھو بچہ پارٹی چیز چاہیے چلو دلاتا ہوں چیز گھر کی کی تو میں ساتھ لیایا تھا تو چلے لاغ کھولتے سلام علیکم اندر آجائے اور لائٹ وغیرہ ہے یا نہیں ہے 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 یہ گھر تو ابھی ساپ پڑا ہویا ہے ادھر مٹی نہیں آئی یہ روم کو تو کھول لیا تو اب بس میں نے کپڑی چینج کرنے کپڑی چینج کر کے تو پھر میں نے جانا ہے اپنی وائف کاؤسر کے گھر تو ان کو لے کے آنا ہے آج شام کو ان کے گھر پہنچوں گا تو کل ہی انشاءاللہ صبح یہاں پر واپس دوبارہ آ جاؤں گا گاڑی سے بیگ نکال کے میں نے اندر رکھ دیا اور شانی واجی جو ہیں وہ گرم گرم چائر ریڈی کر کے لے آئیے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ تھینکیو تو چلیں گھر کو لاغ کر دیا تو اب چلتا ہوں لیا کتپور اوکی اکاش بھائی انشاءاللہ کال ملے گا جی تو میں راستے میں ہوں اور اپنی وائف کاؤسر کے پاس جا رہا ہوں اور موسم دیکھیں کتنا پیار اور خوبصورت اور ہوا بھی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے اور میں نے گاڑی کے شیشے جو ہیں ہلکے سے کھولے ہوئے تاکہ ہوا لگتی رہے اور بہت ہی خوبصورت موسم بنا ہوئے میرے آنے کی خوشی میں تم بدل نہ جانا اور جب میں آیا ہوں تو کوئی بدلے نہ بدلے موسم تو بدل ہی گیا ہے سیکنڈ سسرال جانے سے پہلے میں اپنے فسٹ سسرال جا رہا ہوں وہاں پہ مجھے تھوڑا سا کام ہے تو وہ کام کر کے تو پھر سیکنڈ سسرال چلا جاؤں گا اور رات وہیں پر ہوں گا اور صبح انشاءاللہ پھر واپس اپنے ویلے جا جاؤں گا تو راستے میں ہلکی ہلکی بوندہ باندھی شروع ہو گئی ہے میں اس وقت نمہ گوٹ پہنچ چکا ہوں اور یہ ہے نمہ گوٹ کا چھوٹا سی سٹی اور اتنا بڑی گنے کی ٹرالی آگی سامنے اور ابھی کراسنگی نہیں ملے گی جب تک یہ شہر کراس نہیں کرے گا تب تک میں اس کے پیچھے ہی چلتا رہوں گا تو چلے جی میں فاسٹس سسرال پہنچ گیا اور گاڑی میں اپنی باہر روڈ کے اوپر ادھر ہی پارکہ دیتا ہوں اندر نہیں لے کے جاتا گلی میں تو یہاں سے میں پیدل چلا جاتا ہوں اور آج موسم بھی کافی پیار اور خوبصورت بنا ہوا ہے میں گیٹ پر پہنچ چکا ہوں اور موسم دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ہوا بھی تھنڈی تھنڈی چل رہے ہیں اور ہلکہ ہلکی بندہ پاندھی بھی ہو رہی ہے تو میں ڈور نوک کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں کون آتا ہے میرے خیال میں عمر ہی آئے گا ہیلو ہیلو اسلام علیکم کیسے ہو خیریت کون ہے گار میں کوئی آئے گیٹ کھلتے ہوئے راجو اور دوسرے کون سے ماسٹر کھڑے ہوئے اور ماسٹر کھڑے ہوئے اور راجو کھڑا ہوئے یہ راجو ہے اور یہ بھلا یہ حکوم ہے کون دے حکوم اور دوسرا وہ والا یہ اللہ کے نام کا ہے اور وائٹ والا وائٹ سنیک سنیک ہے ہاں وائٹ سنیک گوڈ ہر ایک کا نام رکھا ہوئے عمر نے تو فروغ بھئی کہیں گئے ہوئے ہیں فروغ بھئی کے بچوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں گا آپ شپ لگا رہا ہوں اور کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں آپ کیسے ہیں آپ اپنے دادی کو کچھ سلام دینا چاہیں گی جی بہت زیادہ اپنی شکریہ دینا چاہوں گی ماشا اللہ اپنی کو پوک کو بھی اور تیبا کو بھی بھائی جان کو بھی آیت کریں سب لوگوں کو آیت کریں تینک یو تینک یو بہت بہت شکریہ اور جیسے میں فروغ بھئی کے گھر آیا اور یہاں پر دیکھیں میری فیوریٹ فش ریڈی تھی تو میں ابھی کھانا کھاتا ہوں تو یہ اورنج لائے تھا اور یہ فروغ بھئی کے بچوں کو دیتا ہوں یہ گھر لے جاؤ ٹھیک ہے جی اوکے بائے 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 اللہ حافظ تو ابھی بارش بھی تیز ہو گیا اور موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہے جتنی بھی تعریف کی جائے موسم کی بہت کم ہے اور بھوندہ باندھی جو ہے وہ تیز ہو گیا تھوڑی سی اور مولتان سے آتے ہوئے میں نے مٹھائی لی تھی سونالوہ بھی لیا تھا اور مٹھائی جو ہے اپنے سیکنڈ سو سال میں دوں گا اور سونالوہ جو ہے وہ پچوں کے لیے لے کر جاؤں گا اسلامباد جی تو میں اس وقت لیاکت پور سیٹی پہنچ چکا ہوں اور یہاں سے تھوڑا بہت کچھ لے لیتا ہوں اور اس بیلڈن کو لائٹوں سے کیسے سجایا ہوا ہے تو سامنے سے میں نے سیب کیلے آورنج اور کربوزہ لے لیا رات کے ٹائم سنسان بیابان روڈ پر جا رہا ہوں یہ دیکھیں وہ سامنے گیدھڑ بھی یہ نیچے اتر گیا ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا آس پاس بالکل اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے یہاں تک گاڑی کی لائٹ جا رہی ہے بس وہاں تک تھوڑا بہت دکھائی دے رہا ورنہ آس پاس کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا رات کا ٹائم ہے سنسان علاقہ ہے اور باہر کافی تھنڈی اور تیز ہوا چلی ہوئی ہے اور بس اللہ خیر کرے کہ رات تک بارش نہ آئے اور صبح میں یہاں سے نکل جاؤں کیونکہ یہ کچھا راستہ ہے اور اگر بارش آگئی تو یہاں سے نکلنا کافی مشکل ہو جائے گا اور اللہ پر خیر کرے گا کہ رات کو بارش نہیں آئے گی ابھی تھوڑی تھوڑی بارش ہو چکی ہے اور موسم کافی تھنڈا ہے بہت زیادہ تو فائنلی میں سسرال پہنچ گیا ہوں ابھی گاڑی باہر پارکنگ کروں گا تو میں اندر جاؤں گا تو چلے میں سسرال پہنچ گیا ہوں اب یہ فروٹ ہوگی رہا یہ نکال لیتا ہوں بلکہ موسم کو بلاتا ہوں وہ آ کے یہ لے جائے گا فائنلی میں بھی پہنچ گیا ہوں اور موسم بھی آگئے آسم کا نام یاد آجاتا ہے اب ٹھیک ہے خیریت ہے آجاں یہ دیکھو ڈوگی بھی بیٹھا ہوئے سامنے تو ابھی چلتے ہیں اندر کی چن میں تو سب کی چن میں بیٹھے ہوئے السلام علیکم یہ دیکھو یہ کھانا بھی شل رہا ہے یہاں پر بلکم کیسی ہو خیریت طب جہاں ٹھیک ہے یہاں پر کیا پکائے کیا بنائے سوانجنا بنائے اکیلیا کے لے کھا رہا ہے چلو یہ لوگ ملتان سے آپ کے لئے ملتان کی مٹھائی بھی لیا ہے یہ کھا کے بتانا کیا کیسی ہے ہاس کیوں رہی ہے چلو میں ایک دونیوارے کھا لیتا ہوں آپ کے ساتھ کیونکہ میں فاروق بھئی کے گھر فش کھا کے آیا ہوں اور وہاں پر فش بنی ہوئی تھی میری فیوریٹ تو چلو آپ کے ساتھ بھی ایک دونیوارے لگا لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرح ملتان کی مٹھائی کے ڈبہ اوپن ہو گیا اس میں کون سی مٹھائی اچھی ہے کھا کے چیک کرو کون سی سا یہ اور میں بھی ایک لے لیتا ہوں کون سی مجھے برفی پسند دے زیادہ شکریہ تو چلو جی چارجن کے لئے یہ لیڈ لگا رہا ہے اور جس طرح کے ساتھ ہی رکھیں گے تو اپنا موبیل چارج کروں گا تو بس ابھی میں اپنے ویلو کا بھی انڈ کرتا ہوں مجھے دوں کہا لگانے کون سا نکالنا یہ والا چلو اس کو نکال دیتے ہیں یہ والا پلاگس میں لگا دیتے ہیں کہاں گی یہ والا لیڈ اس کی طایر کافی بڑی ہے اور یہاں تک یہ آرام سے آجا جائے گی تو یہاں پر میں اپنا موبیل لگا دوں گا اور پانی کا جگ بھی بھار کے رکھو کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے تو پھر باہر جانا مشکل ہو جائے گا تو چلو جی بستر رہ گئے تو ابھی میں سوتا ہوں چی تو آج کا بھی لوگ آپ کو کیسے لگا امیر کرتا ہوں کہ اچھا لگ ہوگا اچھا لگ ہے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا اور انشاءاللہ ایک نئے بھی لوگ کے ساتھ ملوں گا کل تب تکیرے مجھے دے اجازت اللہ حافظ